سلام علیکم دوستو جب تیسے ہماری چینل کو سبسکرائب کی بھیجئے تاکہ آپ علماء اقرام کے بیانات پر بنائے کریں اقلابت اور نالے پاک سنسکیں اور اس پیل آئیکن کو تبہیتاکہ جب کہ اپنی اپلیو 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 اپلیوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آئیں نحمدہو و نصلی على رسول اللہ قریب اما بات آج کے اس پروگرام کے صدر محترم دیگر معززین شہر میرے بزرگوں اور دوستوں ماں اور بہنوں پندرہ اگست انیس سو سہتالیس کو ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ملکوں کی آزادی سے پہلے ملکوں کی آزادی کے لیے ایک طویل جد و جہد اور ایک لمبی قربانی کی تاریخ ہے مجموعی طور پر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں سے چھینہ گیا تھا بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی دلی میں بہادر شاہ زفر کی حکومت تھی اور ساؤت میں جو ہے سلطان فتح علی ٹیپو کی حکومت تھی آپ اگر دیکھو گے تو یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور انگریزوں نے مسلمانوں سے تجارت کا پروانہ حاصل کیا تھا مسلم حکمرانوں سے کاروبار کی اجازت لی تھی اور کلکتے میں انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا ہمارا یہ ملک ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا آج بھی اللہ پاک نے ہمارے اس ملک کو اتنا نوازہ ہے کہ اگر اس ملک کو چلانے والے ایماندار لوگ ہوں حکومت کرنے والے ایماندار اور ملک کے ملک کے رہنے والوں کے بہیخہ اور خیرخہ ہوں تو ہمارا یہ ملک آج بھی سونے کی چڑی ہے اللہ نے اس کی زمینوں میں اتنا سب کچھ رکھا ہے کہ ہمارا یہ ملک آج بھی اور ملکوں کے مقابلے میں بہت خوشحال اور بہت شاندار ماضی کے ساتھ ساتھ حال اور مستقبل بھی رکھتا ہے انگریز تجارتی قنوان سے آئے تھے لیکن ان لوگوں نے ہندوستان آنے کا پروگرام کچھ اور بنا رکھا تھا انتہائی عیار اور مکار قوم ہیں بہادر شاہ زفر سے تجارت کا پروانہ حاصل کیا تھا اس وقت جو مغل حکمرہ تھے ان سے پروانہ حاصل کیا تھا اور اس طرح انہوں نے ہندوستان میں اپنے قدم جمعے تھے اور تجارتی سامان کی آڑ میں برطانیہ انگلینڈ سے ہتیار بھی ہندوستان لائے جاتے رہے اور ان لوگوں نے جو اپنا تجارتی مرکز بنایا تھا وہاں ہتیار جمع کرتے رہے اور کاروبار کرنے کے عنوان سے جن لوگوں کو انگلینڈ سے ہندوستان لائے جاتا رہا وہ سب فوجی تھے جو مزدوروں کی شکل میں ملازمین کی شکل میں ہندوستان آتے رہے آہستہ آہستہ اس قوم نے ہندوستان میں قدم جمعے ان کی طاقت بڑھتی رہی اور طاقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب حکومت وقت سے ٹکر لے سکتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دی اور باقاعدہ ان لوگوں نے جنگ کا آغاز کیا اور ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا نواب سراج الدولہ جو بنگال کے نواب تھے سب سے پہلے وہ عزت میں آئے مقابلہ ہوا اور نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور شکست کا سبب ان کے قریبی لوگوں میں ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان سے غرداری کی تھی میر جعفر جو بہت حکومت میں اپنا اثر اور رسوخ رکھتا تھا اور نواب سراج الدولہ سے بہت قریب تھا اس نے انگریزوں کو وہ ساری معلومات مہیا کی جو انگریزوں کے لئے کارامت اور مفید تھی اور ان باتوں کا ظاہر ہو جانا نواب سراج الدولہ کے لئے نقصان دیتا پل پل کی خبریں مسلمانوں کی پوری تیاری مسلمانوں کی کمزوری آپس کے جو بھی معاملات رہے ان معاملات میں کون آدمی کارامت ہے کس کو ہٹانا چاہیے کس کو رکھنا چاہیے کون ہمارے لئے نقصان دے یہ ساری خبریں میر جعفر کے ذریعے انگریزوں کو ملتی رہی اور جب جنگ ہوئی تو نواب سراج الدولہ کو جب شکست ہوئی تو بنگال پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا ملتی یہ کبضہ بڑھتا رہا مختلف علاقوں پر وہ کبضہ کرتے گئے اور ان کی حکومت کی جو حد بندی تھی وہ بڑھتی گئی اور چلتے چلتے پھر دلی تک آئے دلی آنے کے بعد مغلوں کا بھی چل چلاؤ تھا وہ ساری کمزوریاں جو کسی حکومت کو دیمک کی طرح چاٹتی ہیں وہ اس وقت مغل حکمرانوں میں پائی جاتی تھے اور غدار لوگ بھی موجود تھے جن غداروں کی غداری کی وجہ سے یہ پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے اور تسلط میں چلا گیا تھا حالات ایسے ہو گئے کہ پھر مغل بادشاہوں میں جو اس وقت دلی پر حکومت کر رہے تھے انگریزوں کے سامنے انہوں نے بھٹنے ٹیک بھی اور حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ یہ تیہ ہو گیا معاہدہ ہو گیا مغل حکمران اور انگریزوں کے درمیان کہ ملک اللہ کا ریایہ بادشاہ کی اور حکم جو ہے انگریزوں کا زاہر بات ہے اب برائے نام بادشاہ مغلوں کی باقی رہی ورنہ سب کچھ انگریزوں کے تسلط میں جا چکا تھا بادشاہ بادشاہ قریب بادشاہ باقی بادشاہ رہی ہے اور جس طرح ریایہ کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے انگریزوں کی حکومت اس سے اچھی حکومت لیکن حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ جب ہندوستان میں لارڈ میکالے کو وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو اس نے ہندوستان آنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کاروائی شروع کی وجہ اس کی یہ تھی کہ اس ہندوستان میں مسلمان ہی ایسے لوگ تھے جو انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ملک مسلمانوں کے پاس تھا مختلف علاقوں پر مسلمان حکم رہا تھے اور ان مسلمانوں سے انگریزوں نے یہ ملک کو چھینہ تھا تو انگریز اس بات کو سمجھتے تھے جن سے ہم نے ملک چھینہ ہے وہی لوگ ملک کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہم سے مقابلہ آرائی کریں تو پروگرام یہ بنایا ان لوگوں نے کہ ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو ہی ختم کر دیا جائے اور پھر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جانے لگا انگلینڈ سے عیسائی مشنری بلائی گئی عیسائی مبلغین اور پادری بلائے گئے مناظرہ کرنے والے افراد بلائے گئے جو عیسائیت اور اسلام کے درمیان مناظرہ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش اور جدو جہد کرتے رہے جب ان حالات کو ہمارے عقابرین نے اور ہمارے علماء نے محسوس کیا تو پھر صورتحال کچھ اس طرح کی بنی کہ ملک کا حصول تو دو نمبر کی بات ہے اگر انگریز یہاں پر مرار رہا تو اس ملک کو اسلام اور مسلمانوں سے خالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان بڑی جائے ہمیں انگریزوں کی حکمرانی سے تکلیف نہیں تھی انگریزوں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کے لئے جو کچھ کیا وہ بھی ہندوستان کی ایک تاریخ ہے ہمارے ملکوں کی پارلیمنٹ کی امارت انگریزوں نے بنائی اور آپ اگر دیکھو گے ہمارے مہراشت بمبئی میں بمبئی ہائی کوٹ کی امارت بھی انگریزوں نے بنائی اس امارت کے بننے پر سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا آج بھی وہ امارت ہماری ضرورت کے لئے کافی ہے اتنی پروگرامنگ کے ساتھ ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر اپنے ہاتھ پیر پھیلائے تھے ورنہ امارتیں بنتی ہیں اور پچیس پچاس سال میں وہ امارت ضرورت کے لئے ناکافی ہو جاتی ہے لیکن انگریزوں نے ہندوستان میں جو امارتیں بنائی اور انگریزوں نے ہندوستان میں جو تعمیرات کی آج بھی وہ ہماری ضرورت کے لئے کافی ہے پارلمنٹ کی امارت اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی امارت ان لوگوں نے بنائی کہ آج بھی ہماری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے تو ہمیں انگریزوں کی حکمرانی سے تکلیف نہیں تھی لیکن جب ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہمارے اقابلین اور مزرگوں نے ان کو ہندوستان سے بے دخل کرنے کی کاروائی صرف اس لئے کی تاکہ اسلام اور مسلمان ہندوستان میں باقی رہے یہی وجہ تھی کہ جب ملک آزاد ہوا تو ملکوں کی آزادی کے بعد ہمارے تمام مزرگان دین ہمارے تمام اقابلین ہمارے تمام معلماء ملک کی آزادی کے بعد حکومت میں حصے دار نہیں بنے بلکہ یہ سارے مسلمان اور اقابلین یہ سب جہاں سے آئے تھے خانقاہوں سے مدرسوں سے اور جن جن علاقوں میں دینی خدمت انجام دے رہے تھے اور وہاں سے نکل کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدو جہد اور کوشش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے ملکوں کی آزادی کے بعد سب اپنی جمعوں پر واپس چلے شیخ اسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نوور اللہ مرقدہ کو اس وقت پدم بھوشن کا خطاب دیا جا رہا تھا انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہم نے ملکوں کی آزادی اس کے لیے نہیں حاصل کی ملک کے لیے قربانی ہم نے ان ایوارڈ کے لیے نہیں دی تھی حکومت کا حصہ نہیں بنے اس سے کیا نفع کیا نقصان ہوا آج اس پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں لیکن میں اپنے اکابرین کی نیت بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ملکوں کی آزادی صرف اسلام اور مسلمانوں کو پیش نظر رکھ کر کے حاصل کی اقتدار کے لیے نہیں حکومت کے لیے نہیں اگر اقتدار اور حکومت ان کے پیش نظر ہوتا تو ملکوں کی آزادی کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ اس ملکوں میں اقتدار میں اور حکومت میں شریک ہوتے اور ساجدار ہوتے لیکن اس ملکوں کی آزادی صرف اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے کی جب ان لوگوں نے عیسائی مشنریوں کے ذریعے سے اور عیسائی مبلغین کو گناہ کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو ہمارے بزرگوں نے ان سے علمی میدان میں بھی مقابلہ کیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانو توی اور دیگر ہمارے اکابلین اور بزرگوں نے باقاعدہ عیسائیت اور اسلام پر مناظرہ ہوا مولانا رحمت اللہ کیرانوی انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اظہار حق کے نام سے اسلام کے حق پر اور عیسائیت کے اقتال پر باقاعدہ عیسائی مبلغین سے مناظرے ہوتے رہے یعنی علمی میدان میں بھی ہمارے مزرگوں نے ہی سب کچھ قربانی دی اور اس ملکوں کی آزادی کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہی اس ملک میدان میں آئے اور انگریزوں سے انہوں نے جنگ کی اٹھا سو ستاون کا مارکہ جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا ہے غدر کے معنی غداری کے آتے بغاوت کے آتے حضرت مولانا سید احمد شہید حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید اور ان کے ساتھ جتنے علماء تھے مجاہیدین تھے اٹھا سو ستاون کا جب مارکہ ہوا اور اس میں شکست ہوئی جو لوگ شہید ہونے والے تھے شہید ہو گئے تو انگریزوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب ان کے اگر یہ باقی رہے تو پھر ہم سے دوبارہ برسرے پیکار ہوں گے علماء کو پکڑ پکڑ ہتھا کہ جس کے سر پر ٹوپی چہرے پر داڑی بدن پر کرتہ پاجامہ ہو اسے بھی مولوی اور عالم سمجھ کر کے گریفتار کیا جاتا تھا اور انگریزوں نے اس ملک میں جو قانون بنایا تھا کہ کسی کو بھی گریفتار کر لیا جائے اور اس پر الزام لگا کر کے اسے جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جائے اب یہ الزام صحیح ہے یا غلط یہ عدالت میں جا کر کے ثابت ہوگا اور ظاہر بات ہے عدالت ان کے پاس تھی جج ان کے تھے آج بھی ہندوستان کا وہی قانون ہے جب کہ انگریزوں نے ان کے یہاں جو قانون چلتا ہے وہ الگ ہے ان کے ملکوں کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوا اور پولیس میں کوئی ایف آئی آر درجہ کرانے کے لئے گیا تو پولیس صرف فریاد کے اوپر ایف آئی آر درجہ نہیں کرتی ایف آئی آر درجہ کرنے والا جس کے اوپر الزام لگا رہا ہے پولیس پہلے خود تحقیق کرتی ہے اور پوری تحقیق اور انکوائری کے بعد اگر وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے تو ایف آئی آر درجہ ہوتی ہے اور پھر معاملہ عدالت میں جاتا ہے لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی آواز دبانی تھی اور مسلمانوں کو من معنی قانون بنا کر کے الزام لگا کر کے جیلوں کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا تھا تو انگو نے اپنے ملک میں جو قانون بنایا تھا اس کو اُلٹ دیا آج بھی ہمارے یہاں یہی ہے کہ پولیس ٹیشن میں کوئی شخص جا کر کے کسی کے خلاف کمپلین دے دے پھر وہ چاہے کمپلین صحیح ہو یا غلط پولیس کمپلین لے لیتی ہے ایف آئی آر درج کر لیتی ہے اور پھر انہیں گریفتار کر کے جیلوں کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال کر کے پھر معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور مقدمہ چلتا ہے اور پھر وہاں جا کر کے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے وہاں پر جا کر کے ثابت ہوتا ہے ماضی قریب میں دو ہزار چھے اور دو ہزار آٹھ کا جو بم بلاست ہوا تھا ہمارے شہر سے جن نوجوانوں کو گریفتار کیا گیا تھا الزام لگا کر گریفتار کر لیا گیا اور لے جا کر جیلوں کی سلاکھوں میں ڈال دیا گیا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ عدالت میں جا کر تی ہو گا ان کی دس پندرہ سال کی زندگی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گزری یہی قانون انگریزوں نے اس وقت رکھا تھا جس کو بھی گریفتار کرتے تھے اس پر الزام لگا کر کے فائی آر درجہ کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا کرتے تھے عدالت میں جو ہو گا وہ دیکھا جائے گا جس میں بھی مقابلے کی طاقت تھی یا جس کو انگریز اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے ان کو گریفتار کر لیا جاتا تھا اٹھہ سو ستہون کا جو مارکہ ہوا تھا اس میں علماء ہی علماء پر اور پھر ان علماء کے ماننے والے اسلام اور مسلمانوں سے سچی ہمدردی اور خیرخائی رکھنے والے جو مجاہدین ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا جو امیر تھے ان کی جائداد یں ضبط کر لی گئی یعنی مسلمانوں کے پاس نہ پیسہ رہے کہ وہ مقابلے کے لیے سامنے آئے اور نہ ان کے پاس افراد رہے کہ وہ میدان جنو انگریزی فوس سے مقابلہ کرے الزام لگا کر کے کہ یہ حکومت غدار ہے ان کی جائداد ضبط کر لی گئی جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے اور ایسے غریب ہوئے کہ گھر سے بھی محروم ہو گئے روڈ پر آگے ساری املاف ساری پروپرٹی ساری جائداد ضبط کر لی گئی اور پھر مقدمہ چلتا تھا عدالت کی کرزی پر بیٹھے ہوئے لوگ انگریز کے ہی لوگ تھے جھوٹے گواہ کھڑے کیے جاتے تھے اور ان کی گواہی پر فیصلہ ہوتا تھا اور پھر فانسی پر چڑھا دیا جاتا تھا ایک لمبی تاریخ ہے اور انشاءاللہ پندرہ آگست کو اس سلسلے کی تاریخ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے آئے گا میں آج اس مختصر سے وقت میں یہ بتانا چاہتا ہو کہ یہ ملک مسلمانوں سے چھینہ گیا تھا اس لیے سب درد اس ملک کے تعلق سے مسلمانوں میں تھا اور دوسری بات یہ کہ انگریزوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جن سے ہم نے اقتدار اور حکومت چھینی ہے جن سے ملک چھینہ ہے وہی ہمارے مقابلے میں آئیں گے تو انہوں نے مسلمانوں کو پہلے دن سے نشانہ بنا کر کے رکھا تھا ساری کاروائیاں مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھی اور ملک میں دوسری جو قومیں تھی وہ انگریزوں کی قاسا لیسی کرتی تھی اس وقت جو لوگ تھے وہ انگریزوں کے ملازم تھے بڑی بڑی کرسیوں پر پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے ملک چھینہ نہیں گیا تھا ملک ان کا نہیں تھا اس لیے ان کو ملک کا کوئی درد بھی نہیں تھا ملک مسلمانوں سے چھینہ گیا تھا اس ملک کے چھینے جانے کا غم مسلمانوں کو تھا اور انگریز نے پہلے دن سے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا تھا اس لیے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے انگریزوں نے ہر ممکن کوشش کی ہمارے اکابلین اور بزرگوں نے اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے انگریزوں سے مقابلہ آرائی کی اور وجہ یہ بھی تھی کہ انگریز جب ہندوستان پر قابض ہو گیا تو یہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر کے اتنے بڑے علاقے پر اس نے حکومت کی تھی کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا شیخ الہن حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب علامہ انور شاہ کشمیری صاحب شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی یہ وہ اکابلین ہیں بزرگ ہیں سائکڑوں اور ہزاروں نام ہیں جو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے ان لوگوں نے جب جد جہد اور کوشش کی تو ظاہر بات ہے کہ مسیبت اور پریشانی آئی جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کی جہدادیں ضبط کر لی گئی غداری کا الزام لگا کر جیلوں کی سلافوں کے پیچھے ڈال دیا گیا جج میں کوٹ میں عدالت میں ان کے لوگ جج بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہر فیصلہ حکومت کے حق میں اور ہر فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا تھا یہ سلسلہ رہا لیکن مسلمان کبھی ہمت نہیں ہرتا اور کبھی مایوس نہیں ہوتا برے سے برے حالات میں بھی ایک مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں کمزور ہو سکتا ہوں اسباب اور وسائل سے محروم ہو سکتا ہوں لیکن جس خدا پر میرا ایمان ہے وہ قادر ہے وہ غالب ہے اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے وہ وسائل کو اسباب کو بے فیض کرنا چاہے تو اس کی قدرت ہے اور نہتے اور خالی ہاتھ کم تعداد میں کم ہتھیار رکھنے والے لوگوں کو اللہ عزت اور کامیابی دینا چاہے تو دے سکتا ہے جنگ بدر کی تاریخ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے حوصلے اور حمد کی داستان نے کہ ایک طرف ایک ہزار افراد پر مشتمل اشکر مشرقین مکہ کا پوری تیاری کے ساتھ ہر طریقے سے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آیا تھا اور ان کے مقابلے میں مسلمان جو تھے وہ تین سو تیرہ جن میں سے صرف ستر لوگوں کے پاس ایک ایک تلوار تھی باقی لوگ نہتے تھے سواری بھی نہیں تھی نہ اوٹ تھے نہ گھوڑے تھے ایسے خالی ہاتھ لیکن اللہ تعالی نے ان نہتے اور کم تعداد میں لوگوں کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی اور ہزار افراد پر مشتمل اشکر جو اس بات کا یقین لے کر آیا تھا کہ جیت ہماری ہی ہوگی اپنے ساتھ ناچنے والیاں گانے والیاں لے کر آئے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ہندوستان میں بھی انگریزوں کے مقابلے کی طاقت اگر افرادی طور پر دیکھی جائے اسباب اور وسائل میں دیکھی جائے تو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی لیکن اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر کے انگریزوں سے برسر پیکار رہے اور جس منظم طریقے سے ہمارے اکابرین اور گزرگوں نے ملکوں کی آزادی کے لیے جدو جہد کی اور کوشش کی وہ بھی ہندوستان کی تاریخ کا ایک سنہرہ باب ہے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کوئی گھنٹے آدھے گھنٹے میں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی یہ دیڑ سو سال سے زیادہ عرصے پر محیط تاریخ ہے جس کو بتانے کے لیے سنانے کے لیے مہین وقت چاہئے لیکن آج اس وقت ہم لوگ جو پروگرام لے رہے ہیں اس پروگرام کے لینے کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنے قربانیاں دی ایک لاکھ سے زائد علماء اکرام شہید ہوئے دس لاکھ سے زائد مجاہدین شہید ہوئے تب جا کر کہ ہندوستان آزاد ہوا ہے ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا لیکن جمعیت علماء کے صدر محترم فدائ ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مر قد نے ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اس بات کو محسوس کیا کہ آج کی حکومت ملک کی تاریخ بدل رہی اور اس ملک کی آزادی کے لیے جن علماء کرام نے اکابرین نے بزرگوں نے مسلم مجاہدین نے قربانیاں اور ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کچھ بھی حصہ نہیں تھا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ملک کی آزادی کو اس کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی آج ہمیں نہیں معلوم کہ ملک کو کیسے آزاد ہوا اور ملک لوگ ہیں ماضی میں بھی ملک کی تاریخ بدلنے کی کوشش کی جاتی رہی تو جمعیت علماء کو حضرت مولانا سید اسد مدری نور اللہ مر قدہ نے یہ پروگرام دیا کہ ہر سال پندرہ آگست کے موقع پر ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ملک کو کیسے آزاد ہوا تھا اور اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے علماء نے بزرگ نے مجاہدین نے کتنی قربانی دی آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کتنی قربانی دی ہمارے آباؤ اجداد نے ہمارے پرکھوں نے ہمارے بزرگ نے عقابرین نے علماء نے کتنی قربانی دی ہے وہ آج ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں معلوم نہیں اور ضاہد بات ہے اگر ہمارا یہ حال ہے تو ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسلوں کا ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا تاریخ بدلتی جا رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر ایسا ہوگا کہ ملکوں کی آزادی میں مسلمانوں کا کچھ بھی حصہ نہیں گا جمعیت علماء ہر سال پندرہ آگست کو ایک پروگرام کرتی ہے کہ ملکوں کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ اس انوان سے اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح چھوٹے مٹے پروگرام لے کر ملکوں کی آزادی کے تعلق سے ایک ماحول بنایا جائے اور پندرہ آگست تکہ ہونے والا پروگرام کامیابی سے ہم کنار ہو کامیابی سے ہم کنار ہونے کا مطلب سنے تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے ہماری غفلت ہے اور یہ ہماری کوتہ ہی ہے کہ ملکوں کی آزادی کے لیے جتنا خون ہم نے بنا بہایا ہے غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا لیکن جب پندرہ آگستہ کا سرکاری پروگرام ہوتا ہے تو مسلمان اس میں شریق نہیں ہوتے مسلمان شریق نہیں ہوتے اور برادران وطن بہت احتمام کے ساتھ شریق ہوتے ہیں اور یہ بات وہاں عملی طور پر جتائی جاتی ہے کہ ملک مسلمانوں نے نہیں ہم نے آزاد کیا ہے اس لئے آزادی کا جشن ہم مناتے ہیں مسلمان نہیں مناتے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سرکاری پروگرام پندرہ آگستہ کا ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے سب سوئے رہتے ہیں کوئی جاتا نہیں کوئی جاتا نہیں آپ اندازہ کرو ہماری غفلت اور ہوتا ہی کہ ملکوں کی آزادی کے لئے ہمارے آبا و اجداد نے جتنا خون بہایا دوسری قوموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا لیکن جشن آزادی منانے میں آج غیر ہم سے آگے ہوتے ہیں وہ خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیش ہم نے آزاد کروایا تھا اور ہم جیسے پروگراموں میں شریک نہیں ہوتے اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ دیش کی آزادی میں ہمارا کیا ہم خود نہیں جاتے ہمیں بھی پتہ نہیں ہمارے بچوں کو آنے والی نسلوں کو بھی پتہ نہیں اس طرح کے حالات ہیں اس لئے جمعیت علماء اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ پندرہ آگست کو ہر سال جب جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے تو ہم ایک پروگرام لے کر اپنے لوگوں کو ملکوں کی آزادی کی تاریخ بتانا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ملکوں کی آزادی کے لئے سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی اور جنگ میں سب سے زیادہ پیش پیش سب سے بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی رہی لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ پندرہ آگست ہو جشن یوم آزادی یا چھپیس جنوری ہو جشن برائے نام مسلمان وہاں پہنچتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ پہنچنے والے سرکاری مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہو غیر سرکاری مسلمان اس پروگرام میں شریک ہی نہیں ہوتا نہ خود جاتا ہے نہ اپنے بچوں کو لے کر کے جاتا ہے اس ہماری وہ کوتاہی ہے جس کی وجہ سے تاریخ بدلی جا رہی ہے اور وہ بدلنے میں کامیاب ہوتے جا رہے اس لئے جمعیت علماء اس بات کے کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے مسلمانوں کو یہ بتایا اور سمجھا جائے کہ یہ ملک ہمارا تھا اور یہ ملک ہمارا ہے اس کی آزادی کے لئے سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے اس لئے اس ملک کے بگڑتے ہوئے حالات میں ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اپنی تاریخ کو جانے سمجھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ملک کی آزادی جمعیت علماء کے زیر اعتماع ایک پروگرام ہوگا جس کا عنوان ہوگا کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ آپ سے یہ گزارش کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کو بنفس نفیس شریف ہو نا آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے آپ کے آبا اجداد کا کتنا حصہ تھا اور یہ تاریخ زندہ رہے اگرچہ کتابوں میں تاریخ بدلی جا رہی ہے لیکن سینوں میں یہ تاریخ محفوظ رہنا چاہئے اور تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ایک چکتر چلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے آدمی چلے تو جہاں سے چلتا ہے واپس وہی پر آتا ہے اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے اس لیے اگر ہمیں پتا ہوگا ملکوں کی آزادی کی تاریخ کا علم ہوگا اپنے اکابرین بزرگوں اور علماء اور مسلم مجاہدین کی قربانیوں سے ہماری نسلیں واقف ہوں گی تو آگے یہ چیزیں ہمارے لیے کارامت اور مفید ہوگی اس لیے جمعیت علماء آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہے کہ پندرہ اگست کے پروگرام میں آپ بنفس نفیس شریک ہوں اور اسی طرح میں ذاتی طور پر جماعت کا ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکاری پروگرام جو جشن یوم آزادی اور جشن یوم جمہوریہ کا ہوتا ہے اس میں ہمیں اپنا ایک گھنٹہ فارغ کر کے احتمام کے ساتھ پہنچنا چاہئے تاکہ ہمیں بھی یہ احساس ہو کہ ملکوں کی آزادی کے لیے ہماری کیا قربانیاں تھی میں وہ لوگ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ اس کے سدے باپ کے لیے کچھ نہ کر کے ناکام ہوتے جا رہے ہیں آج کا یہ پرگرام پندرہ آغست کے پرگرام کے لیے ایک ابتدائی حیثیت کا پرگرام ہے میں اس پرگرام کے انعقاد کرنے والے تمام ہی سرپرستوں کا نوجوانوں کا اور جعفر نگر کے جو ہے ہمارے بزرگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پرگرام رکھ کے اپنے علاقے کے لوگوں کو اس بات سے واقف کرانے کی کوشش کی کہ ہندوستان کی آزادی ہمیں کوئی تحفے میں نہیں ملی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے سر کٹائے اپنی جائدادیں قربان کی ہیں عورتیں بیوہ بچے یتیم ہوئے اور لٹ پٹ کر کے ہم نے ملکوں کی آزادی حاصل کی تھی اس لیے اپنے تاریخ سے واقفیت کے لیے جمعیت علماء نے اس قسموں کے پرگرام کو باقاعدہ اعتمام کے ساتھ ہر سال کرنے کا پرگرام بنایا ہے اس سال بھی انشاءاللہ پندرہ اغسط کو پرگرام ہوگا آپ سبی حضرات سے گزارش ہیں کہ آپ اعتمام کے ساتھ اس پرگرام میں پہنچنے کی